نمشکار دوستو میں پنڈی دھرمیندر شاستری مہترانی کی آشروات سے ایک بار پھر سے حاضر ہوا ہوں آپ کی سیوہ میں وشی کرن کرنے کا ایک بہتی اچوک اور اثر دار اپائے لے کر دوستو آز جو میں آپ کیلئے اپائے لے کر آیا ہوں یہ ہے اپائے ان دو پیار کرنے والے لوگوں کے لیے ان دو لوگوں کے لیے جو ایک دوسری سے کو بہت چاہتے ہیں اور اس چاہت کے باوجود کوئی ان میں سے ایک انسان چھوڑ کے چلا جاتا ہے اپنا رشتہ ختم کر لیتا ہے اور وہ واپس نہیں آتا ہے لاکھ منانے کے باوجود تو اس انسان کو واپس پانے کے لیے وشی کرن کا ایک بہتی اچوک اور اثر دار اپائے لے کر آیا ہوں دوستو اس اپائے کو کر کے آپ اس انسان کو اپنا بنا سکتے ہو اور اس کو اپنی زندگی میں واپس لا سکتے ہو دوستو اور وہ انسان ست پرتیست آپ کی زندگی میں واپس آئے گا دوستو یہ اپائے جو آج لے کر آیا ہوں وہ ہے پان کے پتے سے وشی کرن کا ایک بہتی اچوک اور اثر دار اپائے دوستو اس اپائی کو کر کے آپ اپنی پتی کو یا پھر اپنی پتنی کو اپنی پریمی کو یا اپنی پریمی کا کو یا اپنی دوست کو یا اس انسان کو چاہے وہ کوئی بھی ہو جس کے ساتھ آپ کا پہلے اچھے سے ریلیشن رہا ساتھ رہے اچھا وقت آپ نے بتایا اور اس کے باوجود کسی بھی کارنوش چاہے آپ کی گلتی ہے یا سامنے والے کی گلتی ہے اور وہ انسان آپ کو چھوڑ کے چلا گیا کسی دوسرے کے پاس یا پھر اپنی لائپ سے اس نے آپ کو نکال دیا اس انسان کو ایک بار پھر سے واپس پانے کے لیے وشی کرن کرنے کا یہ بہت ہی اچھوک اور اثردار اپائی ہے دوستو اپائی کو جانے سے پہلے ویڈیو کو ایک بار لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے پریوار ویمی ترجنوں میں شیئر وشی کر دیجئے دوستو آئیے دکھاتا ہوں یہ ہے اپائی آپ کو کیسے کرنا ہے اس کے لیے کیا سامان چاہیے اس اپائی کو کرنے کے لیے دوستو آپ کو چاہیے دو پان کے پتے پان کے پتے ڈنٹھل کے سمیت پیچھے کی ڈنڈیوں کے سمیت پان کے پتے دو پان کے پتے آپ کو چاہیے اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ سندور سندور کے اندر گنگا جل ملانا ہے گنگا جل اور سندور ملانے کے بعد اس کے پاس آپ ایک گھی کا دیپک آپ جلائیے گھی کا دیپک جلانے کے بعد تلسی کی مالہ سے ایک منتر کا جاپ کرنا ہے اس منتر کو پانے کے لیے آپ ہمارے دیئے گئے نمبر پر سمپرک کر لیجئے کیونکہ منتر ہون انوشتان اور پوجا پاٹ کے جریعے سے ہم آپ کو تیار کر کے دیتے ہیں دوستو اس منتر کو پانے کے لیے ہمارے نیچے دیئے پر کر لیجئے اس کے بعد آپ دو پان کے پتے گھر میں لے کے آئیے ان پان کے پتوں کے ساتھ آپ نے اس منتر کا جاپ کرتے ہوئے سندور اور گنگا جل ملا کے اس پاس گھی کا دیپک جلا کے اسی منتر کا آپ نے ایک مالہ کا جاپ کرنا ہے اس مالہ کا جاپ کرنے کے بعد یہ سندور آپ کا صد ہو جائے گا اس منتر سے اس کے بعد اس سندور سے ایک پتے پہ اپنا نام اوم نمیہ نمیہ دوسرے پتے کے اوپر اس انسان کا نام جس کو آپ وشمے کرنا چاہتے ہو اس کے بعد اس کے بعد سوہستک اس سے سوہستک پتے 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 پھر اس کو نمیہ پتے 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 پھر خود آپ کے پاس دوڑا چلائے گا آپ کو اپنا بنائے گا اپنی گلتی بھی بانگے گا اور آپ کے ساتھ بھی رہے گا آج جیون تا جیون تا عمر آپ کے ساتھ جندگی بیتائے گا وہاں انسان اور آپ کے پاس میں آ جائے گا دوستو اسی کے ساتھ دوستو اگر آپ کے جیون میں کسی بھی پرکار کی کوئی بھی سمشہ ہے جو جوتی سے سمندیت ہو اس کا اپاہ کروانے کے لیے آپ ہمارے نیچے دیگے نمبر پہ سمپرک کر لیجئے اس اپاہ کو کرنے کے لیے جو آپ کو منتر کی ضرورت پڑے گی اس منتر کے لیے آپ ہمارے دیگے نیچے نمبر پہ سمپرک کر لیجئے کیونکہ ہر منتر ہر انسان پہ کام نہیں کرتا ہے ہر راشی پہ بھی کام نہیں کرتا ہے اس کے لیے الگ منتر ہوتا ہے الگ سدھی ہوتی ہے اسے ہم منتر سدھ کر کے دیتے ہیں منتر لینے کے بعد آپ پان کے پتے لائیے اس پہ نام لکھئے گنگا جل کے اندر آپ اس کے اندر رولی اور گنگا جل سندور ملا کے اس کا گول بنائیے اور اس سے پان کے پتوں پہ نام لکھئے سارا سمان رکھے اور جل پروا کر کے یہ آتے جاتے پھر سے ایک بار اس منتر کا جاپ کریے اور آپ دیکھیں گے کہ وہ انسان آپ کے وش میں ہو جائے گا اسی کے ساتھ دوستو ایک بار آپ سے عزاج چاہتا ہوں نمشکار